اس کے بعد عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کا ہے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہم کسی بھی صحابہ میں کوئی تفرخہ نہیں کرتے میں یہ بتایا کہ ماشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ خود اس بات کا اخرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل اس زمین پر عقوبے صدیق تھے اس کے بعد عمر بن خطاب اور عثمان غنیر رضی اللہ عنہ مجمعین تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں силیلہ بارہ نے اس سے محبت نہیں کرتا اور میں نے کہیں بھی ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کسی پرٹیکلر کمیونٹی کو نہیں کہا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کی گستاقی کرتے ہیں جو خلافہ راشدین کی گستاقی کرتے ہیں تو یقیناً میرا حق ہے کہ خلافہ راشدین اور صحابہ کے گستاقوں کو صحیح تعلیم دو صحیح علم دو لیکن جو لوگ آج روڈ پر آگئے جو لوگ اگر میرے خلاف آگئے پتہ نہیں کہ ان کو کیوں لڑا کہ میں ان کے خلاف بول رہا تھا اور ساتھ میں میں اپنی تقریف میں سب سے اہم بات یہ بتایا کہ ہم تمام سنی علیماء ہر جماعت کے سنی علیماء متفق ہیں کسی معصوم کو تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں ہے جہاد کے نام کے اگر ایک معصوم ہندو کا عیسائی کا یہودی کا یا کسی بھی مذہب والے کا کسی بھی ذات پاتھ والے کا خون بھایا گیا سورہ مائندہ سورہ نمبر پانچ کے آت نمبر بتیس میں اللہ نے کہا ساری انسانیت کو تم نے ختل کیا اور ایک معصوم کو بچایا لیا چاہے وہ معصوم ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو یا کوئی وہر ہو تو اللہ نے کہا ساری انسانیت کو بچانے کا ثواب ہے یہ کہتے ہوئے میں نے کہا کہ ایک تحقیق ہے ایک ریسرچ ہے ریسرچ کے اوپر اختلاف ہو سکتا ایکیڈمیک اختلاف ہو سکتا ڈیالوج ہو سکتا اس پر ڈیویٹ ہو سکتا ایک ریسرچ یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں کے درمیان گروپس بڑے بڑے جہاد کے نام پر تروریزم پھیلاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کی ایڈیالوجی کا لنک جا کر ایرانیان ریولوشن سے ملتا ہے اور یہ میری اپنی ریسرچ کا ایک رہی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں اور اس کے اوپر کوئی اسے مان سکتا ہے کوئی اسے نہیں مان سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ میں پرٹیکلر کسی گروپ کے خلاف کچھ بولا یہ بکل غلط بات ہے میں کسی بھی میرے سٹیٹمنٹ میں علمی دائرے سے گریوی بات کبھی بھی نہیں کر آکے کسی کو دم ہے تو آ کے روک لو اس قسم کے جملے میرے بارے میں مشہور کیے گئے یہ کانٹیکسٹ کے باہر نکال کر کیے گئے ایسی کوئی گفتبو میں نے نہیں کی ہاں میں علمی میدان کا آدمی ہوں ایکیڈیمک آدمی ہوں میں چاہوں گا کہ اگر کسی میں دم ہے تو ہمارے خلافہ راجدین اور صحابہ کی جو عزتیں تم نکالتے ہو میرے علماء کے ساتھ سٹیٹ پر بیٹھ کر نکالو اور اس کا تم کو بہترین ملوگ جواب دیں گے اور حق بتائیں گے انشاءاللہ یہ بات میں پھر سے دور آتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کے خلاف بلایا میں نے ہرگز نہیں بلا میں تمام سنی بھائیوں اور بینوں کا چاہے وہ برعلوی ہوں دیوبندی ہوں تبلیغی ہوں جماعت اسلامی اہل حدیث صلفی ہوں ان سب کی طرف سے میں نے ہم سب کا خیدہ پیش کیا دی ہم اللہ اللہ کے نبی اور اس کے بعد سب سے زیادہ عزت صحابہ اکرام علیہ الصلاة والسلام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا کرتے ہیں انشاءاللہ یہی میرے آج کا پیغام تھا اور میں نے سب کو ابھارا کہ امن و آمان سے رہو میں میرے تمام بھائیوں اور بینوں سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کو ماننے والے ہمارے نبی صحابہ کبھی بھی روڈوں پر نعرے بازی کرتے ہوئے اور بندہ بازی کرتے ہوئے نہیں آئے اگر کوئی دوسرے ہمارے خلاف کرتے ہیں آپ لوگ سبر کیجئے بی بی سمیہ کی شہادت اکابر صحابہ کی تکلیفیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی لیکن تکلیفوں کے بوجود جسم کو تکلیف دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکا انشاءاللہ ہمارے نبی اور صحابہ کی عظمت اور عزت اور محبت میں جو ہم سب کی حق کی آواز ہے اس کو خیامت تک کوئی بھی نہیں دبا سکتا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ہر غیر مسلم کی جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان سب کی عبادت کریں اور میرے ملک کو نظرے بچ سے بچائیں اور میرا سیاست پولیٹکس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یا کسی کے خلاف ہرگز نہ کینویسنگ کرتا ہوں نہ کینویسنگ کرتا ہوں میرا بلکل پیور اکیڈیمک اپروچ ہے اور یقینا میرا کام ہے اسلامی فیت جس کو میں انڈسٹین کرتا ہوں میرے ساتھ تمام میرے طرح دوسرے بھائی انڈسٹین کرتے ہیں بہنیں انڈسٹین کرتے ہیں وہ میرے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک پہنچاؤں اور جو ایلیگیشنز اسلام کے خلاف ہوں یا جو ایلیگیشنز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے خلاف ہوں اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پیش کروں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم